بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.5 کا پارٹ 2 ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے ایک میتھرڈ سٹیڈی کیا لینئر سسٹم آف ایکویشنز کو سالو کرنے کا میٹھرزز کے طرح تو یہاں پر ہم اسی کوسٹن کو لے کر چلیں گے اور باقی دونوں میتھر سے اس کو سالو کریں گے تو پہلے میں وہی ایکویشنز لکھ لیتا ہوں سسٹم آف لینئر ایکویشنز لکھ لیتا ہوں ایکویشنز تھی 2x پلس 2y پلس z ایکویشنز ایکویشنز تھی 3x مائنس 2y مائنس 2z is equal to 1 اور تھرڈ ایکویشن 5x پلس y مائنس 3z is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ ایکویشنز ہیں تین اس کو ہم سالو کیا ہم نے پچھلے لیکچر میں تو اب ہم اس کو جھے آگمنٹیڈ میٹرکس سے سالو کرتے ہیں تو آگمنٹیڈ میٹرکس میتھرڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آگمنٹیڈ میٹرکس سے کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے آگمنٹیڈ میٹرکس آچھا آگمنٹیڈ میٹرکس سے ہم اس کو سالو کریں گے تو آگمنٹیڈ میٹرکس پہلے ہم بناتے ہیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا 2 سب کوفیشنٹس جو ہیں x کے کوفیشنٹس جو ہیں وہ ہم پہلے کولم میں لکھیں گے 2, 3, 5 اور y کے کوفشنٹس second column میں لکھیں گے 2, minus 2, 1 ٹھیک ہے اور third column میں جو ہے وہ z کے کوفشنٹس آ جائیں گے 1, minus 2, minus 3 اور اس کے بعد ہم separator لگائیں گے ٹھیک ہے تو dots لگا لیتے ہیں جس کو separator بول دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے separate کرنا ہے constant سے تو اگلے column میں ہمارے باس constants آ جائیں گے جو 3, 1 اور 2 ٹھیک ہے 3, 1 اور 2 تو یہ ہمارے باس بن جاتا ہے augmented matrix اب ہم نے اس کو solve کس طرح سے کرنا ہے کہ rows اور column operations perform کریں گے rows operation ہم یہاں پر perform کریں گے ٹھیک ہے اور ہم separator سے پہلے جو matrix ہے اس کو ہم نے reduced echelon form میں convert کر لینا ہے ٹھیک ہے تب جا کے ہم x, y اور z کی values find کر سکیں گے اچھا اب یہاں پر reduced echelon form میں convert کرنا ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ اس طرح سے کی جاتا ہے پہلا جو ہے اس کو ہم leading entries جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو one بنائیں گے پہلے اس کو میں one بناؤں گا اور اس کے column کے باقی elements کو zeros بناؤں گا ٹھیک ہے مطلب کہ اس 3 کو بھی zero بنانا پڑے گا اس 5 کو بھی zero بنانا پڑے گا تو پہلے جو ہے اس کو ہم بنائیں گے one تو وہ کس طرح سے one بنائیں گے کہ اگر میں اس کو two سے divide کروں تب جا کے یہ one بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے پوری row کو two سے divide کرنا پڑے گا تو operation کیا ہوگا one by two r one ٹھیک ہے تو row one کو ہم divide کرنا ہے two سے تو ہم یہ لکھ رہتے ہیں two divided by two is one آ جائے گا یہ بھی one آ جائے گا اور اس کو two سے divide کریں گے تو one by two آ جائے گا اور یہ three by two بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو rows ہیں اسے طرح آ جائیں گی three minus two minus two one one اور third row five one minus three اور two ٹھیک ہے تو درمیان میں اس کا separator آ جائے گا تو یہ matrix ہمارا بن گیا جس میں leading entry جو ہے پہلی row کی one ہم نے بنا دی ٹھیک ہے اب جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ باقی elements جو ہیں اس column کے ٹھیک ہے اس کو ہم نے zero بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں یہ ہیں کہ اس کو اگر میں minus three سے multiply کروں اور اس میں add کروں تو یہ بن جائے گا zero ٹھیک ہے تو اس کے لئے operation کیا ہوگا پوری row کو ہم minus three سے multiply کریں گے اور row two میں add کر دیں گے ٹھیک ہے row two میں ہم نے add کرنا ہے row one کو minus three سے multiply کر کے تو یہ operation بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی zero بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کے ساتھ سے بنے گا اس کو اگر میں minus five سے multiply کروں اور اس میں add کر دوں تو یہ بن جائے گا zero ٹھیک ہے تو مطلب کہ row one کو minus five سے multiply کریں گے اور row three میں add کر دیں گے تو operation میں لکھتا ہوں row three plus minus five r1 ٹھیک ہے تو row one اس طرح سے رہ گی اور operation ہم باقی دونوں rows پہ apply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا row one 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 by two three by two اور یہ بن جائے گا three by یہ بن جائے گا minus three plus three جو ہے وہ zero آ جائے گا اور یہ minus three minus two minus five بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم multiply کریں گے minus three سے minus three by two اور اس میں add کریں گے تو minus two ٹھیک ہے minus three by two اور minus two تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا two اور یہاں جائے گا minus three minus four minus seven by two بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھتے تھے minus seven by two اس کے بعد اس کو بھی multiply کرتے ہیں minus three کے ساتھ تو یہ minus nine by two بنتا ہے اور اس میں add کر دیتے ہیں minus nine by two plus one اس کو بھی ہم solve کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے بس کیا آنسر آتا ہے تو یہ بن جائے گا minus nine plus two minus seven by two یہ بھی minus seven by two بن گیا اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے third row پہ آنا ہے third row جو ہے اس میں ہم کیا add کر رہے ہیں row one کو minus five سے multiply کر کے مطلب کہ یہ minus five plus five ہو جائے گا zero اور minus five plus one جو ہے وہ ہو جائے گا minus four اور اس کو minus five سے multiply کریں گے تو minus five by two minus three minus five by two minus three تو اس کیلسیم لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus five minus one two's are two three's are six ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا minus eleven by two ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر minus eleven by two آ جائے گا اس کے علاوہ اس کو minus five سے multiply کریں گے تو ہمارا بس پہنے گا minus fifteen by two minus fifteen by two ٹھیک ہے اور add ہم نے اس میں کرنا ہے plus two تو اس کو بھی solve کر کے دیکھ لیتے ہیں minus fifteen plus four تو یہ بن جائے گا minus eleven by two تو یہاں پر آ جائے گا minus eleven by two تو سپریٹر ہم دوبارہ سے اس طرح سے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ جو ہے کانسٹنٹ سے اچھا اس کے بعد جو ہے نیکس ٹو میں جو لیڈنگ اٹری ہے اس کو بھی ہم نے بنانا ہے one ٹھیک ہے تو اس کو ہم minus five سے divide کر دیتے ہیں پوری row کو تو یہ one بن جائے گا تو ہمارا بس آئے گا one 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 by two three by two تو میں پہلے operation لکھتا ہوں کہ ہم operation کیا perform کر رہے ہیں minus one by five r two ٹھیک ہے تو یہ آ گیا first row second row کو ہم divide کر رہے ہیں minus five سے تو یہ تو zero آئے گا یہ one بن جائے گا اور یہ بن جائے گا seven by ten seven by ten اور یہ بن جائے گا seven by ten اور third row جو ہے اس طرح سے آ جائے گی zero minus four minus eleven by two minus eleven by two تو یہ ہمارا بس آ گیا leading entry one بن جو گیا یہاں پر اب ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اس کے column میں جو باقی دو elements آ رہے ہیں یہ والا element اور یہ والا element اس کو ہم نے zero بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیس طرح سے zero بنائیں گے اس کو اگر میں minus one سے multiply کروں اور اس میں add کروں تو zero بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو operation کے بنتا ہے row one کو ہم نے add کرنا ہے row one میں minus r two ٹھیک ہے تو اس کو بھی minus zero بنانا ہے تو row three میں add کریں گے four r two ٹھیک ہے تو same operation اسی طرح سے ہوگا پہلی row تو اسی طرح سے نہیں بلکہ ہم جو ہے multiply کر رہے ہیں اس کو minus one سے اور اس میں add کر رہے ہیں تو یہ بن جے گا one ٹھیک ہے اور یہ zero آ جائے گا اس کو minus seven by ten بن جائے گا minus seven by ten plus one by two minus seven by ten plus one by two تو یہ بن جائے گا minus seven plus five جو کہ minus two by ten بنتا ہے ٹھیک ہے جو کہ minus one by five تو یہاں ہم لکھتے تھے minus one by five اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بھی ہم نے multiply کرنا ہے آہ minus سے تو یہ بن جائے گا minus آہ minus seven by ten اور اس میں add کرنا ہے ٹھیک ہے تو minus seven by ten plus three by two تو اس کلسم لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus seven plus fifteen تو یہ بنتا ہے eight by ten ٹھیک ہے تو اس کو simplify کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا four by five ٹھیک ہے تو یہاں put کر دیتے ہیں four by five اس کے علاوہ جو ہے row two اسی طرح سے آ جائے گی zero one seven by ten seven by ten اور third row پہ آتے ہیں third row میں کیا operation ہم perform کر رہے ہیں کہ row two کو چار سے multiply کر رہے ہیں اور row three میں add کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا zero اس کو چار سے multiply کی اس میں add کیا تو یہ بھی zero اس کے علاوہ اس کو ہم نے چار سے multiply کرنا ہے تو یہ بن جائے گا fourteen by five ٹھیک ہے fourteen by five اور اس میں add کر دینا ہے fourteen by five اور add ہم نے کس میں کرنا ہے اس میں minus eleven by two میں ہے ٹھیک ہے minus eleven by two تو یہ کیا بن جائے گا twenty eight minus fifty five minus twenty seven by ten seven by ten ٹھیک ہے تو یہاں ہم put کر دیتے ہیں minus twenty seven by ten اور اس کے علاوہ next پہ آتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی ہم نے multiply کرنا ہے four سے اور اس میں add کرنا ہے تو same result آئے گا تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں minus twenty seven by ten ten تو درمیان میں separator اسی طرح سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو ہے next row کا جو ہے اس کو بھی اس کے leading entry کو one کرنا ہے تو اس کو ہم one کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ minus ten by twenty seven سے پوری row کو multiply کریں گے ٹھیک ہے تو minus ten by twenty seven R three یہ row operation ہم نے perform کرنا ہے تو باقی rows اسی طرح سے آجیں گی one zero zero minus one by five four by five zero one seven by ten seven by ten zero 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 one one اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں باقی ان کو ہم نے جو ہے اس کو zero بنانا ہے اور اس کو بھی ہم نے zero بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا operation perform کرنا پڑے گا کہ اس کو minus اس کو five سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے one by five بن جائے گا اور اس میں ایڈ کریں گے تو یہ zero بن جائے گا ٹھیک ہے تو zero 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 ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو zero بنانے کے لئے ہمیں اس کو multiple کرنا پڑے گا minus ten by seven سے ٹھیک ہے تو رو ٹو پلس minus ten by seven رو three یہ دونوں operations ایک ساتھ میں perform کرتے ہیں تو ہمارے پاس پائے گا one zero zero ٹھیک ہے minus one by five اور اس میں ایڈ کریں گے تو بن جائے گا اچھا اس کو minus one by five سے کرنا ہم ٹھیک ہے بلکہ کہ one by five سے کریں گے تب ایڈ ہوگا تب zero بنے گا اچھا one by five پلس اس میں کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا اور اس کو بھی one by five سے multiple کریں گے اس میں ایڈ کریں گے one by five plus four by five تو یہ کیا بنتا ہے one plus four is five by five is one ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا one اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے minus ten by seven سے multiple کرنا ہے اور رو ٹو میٹ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا zero one اور یہ بن جائے گا zero اور یہ بھی بن جائے گا zero ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے third row جو ہے اسی طرح سے آجائے گی zero zero one one تو ہم ساتھ میں جو ہے separator اسی طرح سے رکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر کہ پہلا column کس کا تھا x variable کا x variable کے coefficients لکھے تھے نا دوسرا column جو ہے وہ y variable کے coefficients تھے اور third جو column تھا وہ z variables کے coefficients تھے ٹھیک ہے اور یہ تو constant سے equal کے بعد آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں پہلی row کو میں اس کو x سے multiply کرتا ہوں اس کو y سے اس کو z سے اور یہ تو constant ہے is equal to constant آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بنے گا x into one plus y into zero plus z into zero is equal to one کے جو ہے یہاں پر بننا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو پہلی row میں نے لکھی اسی طرح سے میں second row بھی لکھتا ہوں second row اگر میں لکھوں تو x into zero plus y into one plus z into یہ zero ہے is equal to k کی value کیا ہے یہاں پر zero ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں third row کے اوپر x into zero plus y into zero plus z into one is equal to k کی value کیا ہے one ہے اچھا یہاں سے دیکھیں تو اس کو ہم solve کرتے ہیں x into one is x plus zero plus zero plus zero plus zero is equal to one تو x plus zero جو ہے یہاں سے ہمارے پاس x is equal to one آ جائے گا ٹھیک ہے ایک x کی value تو ہمارے پاس آگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم جو ہے next row جو ہے اس کو بھی solve کرتے ہیں ٹھیک ہے x into zero is zero plus y into one is y plus z into zero is zero تو is equal to zero ہے تو یہاں سے آ جائے گا y is equal to zero ٹھیک ہے تو x is equal to one آ چکا ہے y is equal to zero آ چکا ہے اور یہاں سے اس equation کو اگر ہم solve کریں تو کیا بنتا ہے x into zero is zero y plus y into zero is zero plus z into one is z is equal to one تو یہاں سے z is equal to one آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ تینوں values آ چکی ہیں x is equal to one اور y is equal to zero اور z is equal to one تو آپ اگر پیچھے لیکچر میں دیکھیں تو ہم نے جو first method سے matrices کے method سے solve کیا تھا یہ c question کو تو اس سے بھی یہی results آئے تھے ٹھیک ہے x کی value 1 آئی تھی y کی value 0 آئی تھی اور z کی value جو ہے وہ 1 آئی تھی تو یہ ہم نے جو ہے augmented matrix سے solve کیا row operation سے ٹھیک ہے اس question کو solve کیا تو ہمارے پاس بالکل same جو ہے وہ results آئے ہیں تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے solve کیا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو system of linear equations تھی ٹھیک ہے ان کو ہم نے ایک matrix میں لکھا ٹھیک ہے پہلے تو ہے کہ x کے جو ہے تینوں equations میں x کی coefficients ہیں اس کو ایک column میں لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد y کے coefficients ہیں اس کو دوسرے column میں لکھا اور z کے coefficients جو ہیں اس کو third column میں لکھا اس کے بعد separator لگایا اور جو equal کے بعد کے constants ہیں نا اس کو ہم نے الگ سے جو ہے وہ column میں لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے rows اور column operations perform کیے تاکہ separator سے پہلے پہلے جو matrix بنتا ہے اس کو ہم reduce کر سکیں reduce echelon form میں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے reduce echelon form میں اس کو convert کیا اور convert کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آیا ہے matrix یہ matrix آیا ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ x کے coefficients ہیں یہ y کے coefficients ہیں یہ z کے coefficients اور یہ k کے جو constants ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اسی سے multiply کیا جن کے coefficients ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ equations تین بن چکی ہیں ٹھیک ہے تو ان تین equations کو ہم نے جو ہے solve کیا تو ہمارے پاس x کی ویلی بھی آگئی y کی ویلی بھی آگئی اور z کی ویلی بھی آگئی جو کہ ہم نے find کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے یہ method ہمارا ختم ہوا by row operations اس سے cast جا سکتا ہے یا پھر augmented matrix کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے lecture یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور next lecture میں ہم grammar rules سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس system of linear equations کو solve کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی